بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات انام مصطفی یوٹیوب چینل سے میں ہوں محمد انام مصطفی آج کے لیکچر میں ہم فسٹیر کی درسی کتاب اس کا پہلا سبق اسوائے حسانہ اس سبق کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے عزیز طلبہ و طالبات یاد رہے کہ خلاصہ دس نمبر کا سوال ہے جس میں ایک نمبر مصنف کے نام کا ہے اور نو نمبر کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے خلاصہ کسی بھی سبق کا ایک تہائی ہوتا ہے اگر آپ کو اس سبق کا خلاصہ آ جائے یعنی اسوائے حسانہ کا خلاصہ آ جائے تو اس میں کتنا مواد لکھنا ہے کتنی اس کی لمبائی ہونی چاہیے کتنی اس کی تحریر ہونی چاہیے یہ سارے کا سارا مواد آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے لکھ کر رکھ دیا ہے میں اس کو پڑھوں گا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو سنتے بھی جائیے اور اپنے ریجسٹر پر نوٹ کر لیں تاکہ نوٹ کرنے سے بات اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور یاد بھی ہو جائے عزیز طالبہ و طالبہ جب آپ کو اس سبق کا خلاصہ آ جائے تو جب بھی جہاں پر بھی آپ کو اس خلاصے کو لکھنے کا موقع ملے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ خلاصے کو نئے صفحے سے شروع کیا جائے سب سے پہلے دائیں جانب سکھ زیرو فائیو کے کٹ والے مارکر کے ساتھ ڈبل مارجن لائن لگائی جائے درمیان میں سبق کا نام اسوائے حسانہ اس کے نیچے سکھ زیرو فائیو کے مارکر ہی سے خلاصہ اور پھر بائیں جانب مسنف کا نام مارکر کے ساتھ سید سلمان ندوی لکھا جائے کیونکہ مسنف کا نام نہیں لکھیں گے تو آپ کو نو میں سے نمبر ملیں گے دس میں سے نہیں ملیں گے کیونکہ اس کا ایک نمبر الگ ہے عزیز طالبہ و طالبات جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ یہ تحریر مکمل یوں ہی لکھ دیں گے تو بورڈ کے پوائنٹ آو ویو سے آپ کا یہ خلاصہ بڑا اچھا سا تیار ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے خلاصے میں ہم کس طریقے سے الفاظ کو لکھ سکتے ہیں عزیز طالبہ و طالبات اس سبق میں سید سلمان ندوی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے صرف یہی طریقہ بتایا کہ اس مذہب کے بانی کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اپنائی ہے اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کی پیروی کی دعوت دیتا ہے اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک قرآن اور دوسری سنت ایک مسلمان کے پاس خدا کی محبت حاصل کرنے ہر طرح کی کامیابی حاصل کرنے اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر مذہب کے ماننے والے لوگ مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں کیونکہ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں امیر غریب آقا غلام حاکم محکوم اور ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں اپنی زندگی سوارنے کے لیے کسی عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں پائے جانے والے تمام افراد کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کی دعوت دیتا ہے یہاں پر آپ لفظ اسلام بھی ایڈ کر دیں گے تو مزید واضح ہو جائے گی بات اسلام معاشرے میں پائے جانے والے تمام افراد کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر طبقے اور ہر صنف کے انسانوں کے لیے مکمل رہنما اور کامل نمونہ ہے ہم چلتے پھرتے ہیں اٹھتے بھیٹتے ہیں سوتے جاگتے ہیں ہنستے روتے ہیں پہنتے اتارتے ہیں الغرض ہم اپنے جسم سے جتنے بھی آمال سرانجام دیتے ہیں ان سب کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سارے آمال کی مکمل رہنمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں کاملاً موجود ہے اسی طرح ہمارے دلی جذبات اور حساسات بھی ہر دم بدلتے رہتے ہیں ہم کبھی ناراض ہیں کبھی راضی کبھی خوش ہیں کبھی غمزدہ کبھی کامیاب تو کبھی ناکام الغرض دلی کیفیات بدلتی رہتی ہیں اچھے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ یہ سب دلی کیفیات اعتدال اور توازن میں رہیں جبکہ ان سب کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ایک عملی سیرت کی ضرورت ہے عظم و استقلال صبر و شکر توقل و رضا نشب و فراز الغرض تمام اخلاقی پہلوں کے لیے ایک عملی مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر بات کے لیے عملی ہدایت ملتی ہے عزیز طلب و طالبات یہ سننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے الفاظ کا تلفظ بہت اچھا ہو سکے اس کو سنتے بھی جائیں یاد بھی کر لیں اور جب تک آپ سمجھ کے سنیں گے کہ مصنف اس خلاصے میں کہنا کیا چاہتا ہے تو یقینی طور پر آپ اس کو خود بھی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے عزیز طلب و طالبات آگے بڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہر انسانی گروہ اور ہر انسانی حالت کے لیے ایک کامل مثال ہے کوئی شخص دولت مند ہو یا غریب بادشاہ ہو یا فقیر حاکم ہو یا محکوم فاتح ہو یا شکست خردہ شاگرد ہو یا معلم ناسے ہو یا وائز تاجر ہو یا کہاک جج ہو یا قاضی باپ ہو یا شوہر الغرض ہر ایک کے لیے عملی نمونہ سیرت کی درستی کے لیے سامان ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چھراغ اور زندگی کی مکمل رہنمائی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہی سے مل سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ مکمل اور جامعہ ہستی ہے جو قیامت تک بنین و انسان کو زندگی کے ہر شعبے اور ہر جسمانی و قلبی حالت میں رہنمائی فراہم کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو دنیا و آخرت دونوں بادشاہت کے ڈھنگ سکھائے دنیا و آخرت کی دونوں بادشاہت کے ڈھنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے ہیں آپ کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب ہے یا ایک برسنے والے بادل کی طرح ہے جو ہر انسان کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے ہر شخص نے اپنی استعداد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور کامیاب ہوتا رہا لوگ مختلف رنگوں مزاجوں صلاحیتوں اور قابلیتوں سے تعلق رکھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے وہ سب توحید کے دائی اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن گئے زندگی کے کسی بھی شہبے اور اہدے و مقام سے کسی کا تعلق تھا ہر ایک کے دل میں خدا کی رضا طلبی کا جوش پیدا ہو چکا تھا یہ دنیا انسانی مزاجوں اور مختلف صلاحیتوں اور اور اہلیتوں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری دائمی اور عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا عزیز طلب وطالبات یہ تھا مکمل خلاصہ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اس کو لکھ لیجئے یقینی طور پر بورڈ میں اسی کے ذریعے آپ کے نو نمبر تک بھی بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں یاد کر لیں کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ